بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو ایک مشورہ دیا جو بادشاہ کو بلکل پسند نہ آیا لہٰذا اس نے فیصلہ دیا کہ اس وزیر کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے وزیر نے بادشاہ سے التجاہ کی کہ بادشاہ سلامت آپ صرف مجھے دس دنوں کی محلت دے دیں پھر بے شک مجھے شیر کے آگے ڈال دیجئے گا بادشاہ نے اسے دس دن کی محلت دے دی وزیر محلت ملتے ہی وہاں سے سیدھا شیر کے رخوالے کے پاس چلا گیا اور بولا مجھے دس دنوں تک شیر کی رخوالی کرنے دو تم بے فکر ہو جاؤ میں ان کا خیال رکھوں گا رخوالہ وزیر کی درخواست کو سن کا چونکا لیکن پھر اس نے اجازت دے دی ان دس دنوں میں وزیر نے شیر کے کھانے پینے کا اوڑنے بچھوڑنے کا نہلانے تک کے سارے کام اپنی پوری امانداری اور توجہ سے کیے جیسے ہی دس دن مکمل ہوئے بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کو شیر کے پنجرے میں پھینک دیں لہٰذا غلاموں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وزیر کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا لیکن جب وزیر کو شیر کے سامنے پھینکا گیا تو وہاں آس پاس موجود ہر شخص یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ آج تک نہ جانے کتنے وزیر ان شیروں کے نوچنے سے اپنی جان گوا بیٹھے تھے لیکن آج یہ شیر اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے تھے بادشاہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج ان شیروں کو کیا ہو گیا ہے وزیر نے بادشاہ کو موتبانہ جواب دیا بادشاہ سلامت میں آپ کو یہی تو دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف دس دن ان شیروں کی خدمت کی اور میرے یہ دس دنوں میں کیے گئے احسانات یہ بھلا نہیں سکے اور یہاں میں نے دس سال تک آپ کی خدمت کرنے میں دن رات ایک کر دیے لیکن میری ایک چھوٹی سی گلتی پر آپ نے میری دس سال کی خدمت کو اندیکھا کر دیا بادشاہ کو شدت سے اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اس نے وزیر کو پھر سے اپنے منصب پر بحال کر دیا ہوتا کچھ یوں ہے کہ گسے میں ہم انسان کسی کی ایک خطا پر اس کی ساری اچھائیوں کو بلا دیتے ہیں اور اسے ایسا رویہ اپنا لیتے ہیں جیسے اس سے برا کوئی نہ ہو دانا سچ کہتے ہیں ہوتے میں کوئی فیصلہ اور خوشی میں کوئی وعدہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دونوں ہی حالتوں میں انسان کا خود پر اختیار نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ